اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں کے سور کیا ریاست کے 19 زلوں میں بروز پیر سے انلوک بلغان میں لاؤکڈاؤن میں اور اپتے کا ازاپا ویکنڈ لاؤکڈاؤن بھی ہوتا جاری آج سرکاری آکڑوں کے مطابق پھر 435 پوزیٹیو مریز پائے گئے تو پانچ کی ہوئی موت کورونا متاثر بچوں کو حکومت کی نئی گائیڈ لین نہ بھی آجائے ریمیڈی سیویر اور سٹیرویڈ سکول بند ہونے کے باوجود بچوں کی فیز کے لیے سکولوں کی جانب سے تقاضہ کاروائی کی مانگ موڑلی میں یوٹیوبر کے قتل سے خنوالی آپ سے رنجیش ہونے کا شک پولیس کی جانب سے زبط کیا گیا تین سو چھے سٹھ کلو گانجا آخر جلایا گا اور دو سال تک میں ہی رہوں گا وزیراعلا کی کورسی پر مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا وزیراعلا یڈ روپا نکا خانہ پور تعلق اسپتال کو یمیلی انجلی نمبرکر نے بطور انداد تین ایمولنس کو کیا سوپور خود چلاتے ہوئے پہنچے اسپتال اور آخر میں کانگرس پارٹی کی جانب سے پیٹرول کے بڑھتے داموں کے خلاف موڈی سرکار کے مخالفت میں اعتجاج مختلف جگہوں پر کیا اعتجاجی جلوس پیٹرول پمپ کے سامنے موڈی حکومت کے خلاف لارے بازی اہم سرکیوں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر آج ہم رکھ کرتے ہیں یو پی کی طرف کہا جاتا ہے کہ دیش کا پردھان منتری اتر پر دیش طائع کرتی ہے کیونکہ یو پی ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے لہٰذا اسی کے قریب سنسد اکیلے یو پی سے ہی منتخب کیے جاتا ہے ملک کے محض 22 کروڑ آبادی اسی یو پی میں رہتی ہے اور خیر ہم سب اگرچہ کہ کرناٹک میں رہتے ہیں پر ملک کے ساتھ ریاست کی سیاست اور کچھ تبدیلیاں چاہ کر یا نہ چاہ کر پورے ملک میں دیکھے جاتے ہیں افسوس ہی کہہ سکتے ہیں کہ ملکیاں پر ریاست پر ایسی حکومت اختدار پذیر ہے جہاں فرقہ پرستی کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے بہت مقابل ترقی کے اور جب سیئے ہو کہ حکومت اختدار پذیر ہوئی ہے اور بھی شدت اختیار کرتے دیکھا جاتا ہے اگر آج پھر یو پی کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پڑ رہی ہے کہ حال ہی میں عاصیف نامی جن ٹرینر کا قتل محض اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ حق لیتی سماج کا تھا آپ کو یہ بات بھی قابل گور ہونی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ یوگی عدیتیا نا فرقہ پرز ذہن کے پہلے سے ہی رہ چکے ہیں اور اسی ہنر کے کہیے یا پھر اس کو قابلیت بنا کر اور اسی ذہنیت کے بدلے وہ وزیر اعلیٰ کے عوضے پر فائز کیا گیا کئی سارا کرمینل ریکارڈ بھی ہونا ضروری ہے اسی کی کڑی کہہ سکتے ہیں پچھلے کئی عرصے سے ہندو واہینی نام سے تحریک بھی یوگی عدیتیا نا چلا رہے ہیں لہٰذا بھاجپا کے مرکز حکومت اور یوگی کی ریاستی حکومت میں فیلال کچھ ٹھیک ٹاک نہیں چل رہا ہے پر آخر میں بعد تو جب اختدار کی آتی ہے تو کوئی بھی اختدار نہیں چھوڑنا چاہتا پھر بھلے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے موڈی ہو یا پھر ریاست کے تخت پر بیٹھے یوگی ہو اب تو خبروں کی سرکیوں میں موڈی یوگی اختلافات کے تذکرے جاری ہیں پر دوسری طرف ماحول کو دھرم ذات پات کی بنیاد پر بھی سلکتے رکھنے کی کوشش بارہ ہزاری ہے اور مستقل جاری ہے محض کچھ ہی عرصے میں پھر قیم آب لینچنگ کی وارداتوں میں اضافہ کیا گیا یوپی میں یہ کام مستقل انجام دیا جارا اور یہ معاملات چل بھی رہے اطلاع تو اس طرح کی بھی حاصل ہو رہی کہ کچھ مسجدوں کو بھی شہید کیا حال ہی میں جیشان نامی شخص کو بلا کسی وجہ سے جائے شریرام کے نارے نہ لگانے پر بے رہمی سے پیٹا گیا غازی آباز زلے کے تھانہ پر بھوجپور علاقے میں یہ واردات پیش آئی اسی طرح عقیل خوریش نامی کسی برادری کے شخص کو گھر کے اوپر سے پولیس نے ہی دھکا دے کر جان سے مار دیا جب عقیل کے معصوم بچے محض اقلیتی سماج کا ہونے کی وجہ سے یتیم ہو گئے پچھلے ہفتے گورکپور مندیر کے قریب رہنے والے گیارہ مسلم پریواروں کو خار خالی کرنی کی نوٹیس بھی حکومت کی جانب سے دی گئے اور انہیں مندیر کے قریب سے گھر خالی کرانے کے لیے کہا گیا اسی پچھلے دور میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ محض مندیر میں جا کر پانی پینے پر کس طرح سے یہاں پر ایک مسلم نوجوان کو پیٹا گیا کرونا کال میں لاکھوں سے عدیق لوگ جانگوا چکے ہیں جو بچ گئے انہیں یوپی پولیس نپٹا رہی ہے اس وقت دیش کا ناغری گریبی بکمری بے روزگاری مہنگائی سے جوز رہا ہے اگر کوئی شہری اقلیتی معاشرے سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں پولیس کی گنڈاگردی کے سامنے اپنی جان گھمارا ہے 23 مئی کی رات کو بلند شہر کے خورزہ میں رہنے والے اکیل قریشی کے گھر پلی جاتی ہے اور اکیل کو اٹھا کر بندگ کی بٹ سے پیٹا گیا وارد مرا ہونے پر چھت سے نیچے پینک دیا گیا جس میں اس کی موت واقع ہو گئی اور چار چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کر گیا پولیس کی گنڈاگردی کے سامنے اکیل کی ہوئی موت کا ماملہ کسی بھی میڈیا ہوس نے کور نہیں کیا اور شک کریں گے بھی نہیں اب تو انہیں موڈی کی گرتیوی ساکھو بچانے کا کام دیا گیا کل پھر عصیف کی موت کے بعد اس موت کا جشن منانے کے لیے کرنی سینہ کی جانب سے اجلاس رکھا گیا تھا اور اسی وجہ تھی کہ آج اس موضوع کو آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھا گیا اور ان کاتلوں کی حمایت میں بھڑکاؤں بیانبازی بھی کی گئی سورجپال نام کا آدمی بیان دے رہا تھا اور پچاس ہزار سے بھی زائد سڑے گلے سماج کی افراد تالیاں اس لئے پیٹ رہے تھے کیونکہ وہ مسلم سماج کے خلاب زہر اگل رہا تھا اور نوجوانوں سے محاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ آگے اور بھی ماریں گے جب سورجپال نے کہا کہ کیا عصیف کے کاتلوں کی ہمایت کریں گے تو تمام پچاس آدار لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر ہمایت درج کی کہنے کا مطلب کس طرح پھر زہر گھولنے کے کام کو انجام دیا جا رہا ہے کسی بھی مظلوم و انچت کو انصاف پولیس اور عدالت کی طرف سے ہی نہیں بلکہ معاشرے کو بھی دینا پڑتا ہے لیکن افسوس اب انصاف کی بنیاد ہی سماج یا معاشرہ رکھ رہا ہے اگر کسی شخص نے کسی مسلم کا پتل کیا تو وہ ان مجرموں کو یا تو قائد بنایا جاتا ہے یا اسے ہیرو بنا کر اس کی مرتیہ بنایا جاتی ہے اور ایسا اس ملک میں پہلی بار نہیں ہوا ہے مسلموں کے قاتلوں کے مجرموں کی ہمایت میں ریالیاں نکالی گئی کٹھوا میں آسیف کانڈ میں ریپ کے مجرموں کی ہمایت میں اس لئے ریالیاں نکالی جاتی ہے کیونکہ آروپیوں نے بلاتکار مسلم سماج کی بچکہ کیا ہوا تھا راج سمت کی شمبولال ریگر کی ہمایت میں بھی لاکھوں کی بھیڑ سڑک پر آ جاتی ہے ادیپور کی کورٹ میں توڑ کھوڑ کر کورٹ پر لگے تیرنگیا کو پھینک کر بھگوہ جھنڈا لگا دیا جاتا ہے کیونکہ شمبو نے مسلم سماج کی افرازول نام مزدور کی کلہڑی سے کاٹ کر ہتیا کر دی دی شو جلا دیا تھا ایسے سینکڑوں واقعے پیش آئے سادیو پرگیا کو سنسط بنا کر بیجنا بھی اسی دلیل کہہ سکتے ہیں مطلب اب انصاف کی نیو ملک کا معاشرہ رکھ رہا ہے پولیس اور فرقہ پرست تنظیم کی سوچ ایک جیسی بننے لگی ہے اور اسی سوچ کے نتیجے میں اس طرح کے معاملے رونما ہو رہے ہیں معاملہ محضو کی تقسیمیت نہ رہتے ہوئے اسے آگے بڑھایا جائے گا کیونکہ حکومتوں کے پاس اب دوسرا راستہ نہیں ہے اب اگر موڈی یوگی اختلاف نظر بھی آ رہا ہے تو اس کا علاج بھی ان کے پاس ہوتا ہے اب یو پی کو ہی تین حصوں میں تقسیم کی کوشش کی جاری ہے یعنی کہ مسلم بہول علاقوں کو کیسے تقسیم کیا جائے ان کے پاس تمام منصوبے ہوتے لہٰذا معاملہ یو پی کا ہے تو کرناٹک سے اس کا کیا تعلق کہنے کی گلتی ہم نہ کرے کیونکہ پورا ملک اب تبدیلی چاہتو رہا ہے پر دھرم کا نشہ اکثر گالی بہا ہی جاتا ہے لہٰذا ایک بار پھر اس طرح کی سیاسی داؤن پینچ کھیلنے کی فرات میں موڈی حکومت ہو سکتی ہے ریاست میں بھلی اڈروپا کی کرسی کو خطرہ نہ ہونے کی بات کہیں جاری ہے پر کرناٹک میں بھی جب اسی طرح نفرت کا کارڈ کھیلا جائے گا تو حکومت کسی فرقہ پر اس لیڈر کے ہاتھ میں دینا ضروری بھی ہو جائے گا آخر کرسی ہر حال میں حاصل کرنی ہے بھلے ہی لاکھوں لاشوں سے ہو کر ہی کیوں نہ گزرنا پڑے یو پی حکومت کی جانب سے پہل تو کی جاری ہے پر بنگال کے مدنظر دگر ریاستوں میں اس طرح کی کامیابی نفرت کی آڈ میں مل سکتی ہے کہ نہیں سکتے سنگ باجپا ویہ پی اور بھی چندت پسند تنزی میں یقیناً مہدی حکومت کو بچانے کی کوشش کریں گے سوچنا تو اکثریت سماج کو ہے کیوں کہ جب سے مہدی حکومت نے نئے نئے قانونوں کے ذریعہ عوام کو جھینا مشکل کیا اس کا محض اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے اب تو کورونا اور لوگ ڈاؤن نے سانس لینا بھی دشوار کر دیا ملک یقیناً بہتی مشکل دعوت سے گزر رہا ہے یا وقت ہے ہمیں اپس میں اتحاد اتفاق اور بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر چلیں گے تو یا مشکل وقت بھی گزر جائے گا بھائی چارے اس ملک کے بنیاد میں ہے بھلے دھرم ذات پاک کے نام پر کتنا یہ اسے ختم کرنے کے کوشش کریں آسان تو نہیں ہمیں پھر بنانا یہ موقع ہے ورنہ دھرم کے نام پر ملک کے لوگ تنتر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور زمانے تک کوست رہے گی اتحاد لگو دیکھنے شکریہ اللہ موسیقی